یہ ہمارے بھائی دیکھو گی رہے ہیں یہ تھکت چلیں ستا سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے ان بھائی کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ آپ آگے آگے ویڈیو میں دیکھ لیں گے کیونکہ یہ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے اور ان کو مو جائی تھی ہائٹ کی وجہ سے بھی ان کو تھوڑا اشیو بند گیا تھا ان کے ساتھ تو راستے میں ہم ان کو پانی پلاتے پلاتے ہیں ہم نے جو بھی ہمارے پاس جو فرسٹ ایڈ تھے وہ ہم نے پرکاشنز ہم نے لیوی تھی وہ ساتھ ساتھ ان کو میڈیسنز بھی دیئے تو ہم آگئے ہوئے تھے یہاں پر ہمارا نیکس دسپنیشن ہے تھوڑا سا آگے ہم آپ کو انچہ لو میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو ہم نے کہا چلو یہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر کر لیتے ہیں جو بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو کچھ ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہم نے کہا یار کیمریکی آنکھ میں بھی اس کو بند کر لیں اور ناظرین کو دکھا دیں کہ کیا چیز ہے اور کیا ہم نے دیکھا کیسے ہم گئے ہیں اور کیسے راستے تھے اور کیسے خوبصورت جہیں تھی اور کیسے خوبصورت راستے یہ ندی آپ کو دیفنیٹلی پچھلے ویلوگ میں اگر کسی نے دیکھا ہے میرے بھائی نے یا بہن نے تو پچھلے ویلوگ میں اس کے سارے تفصیلن میں نے ندی کے بارے میں بتایا یہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں یہ پیچھے آ رہے ہیں تو ساتھ ان کے پیچھے لڑکے اور بھی آ رہے تھے یہ ایک وائلڈ کوئی یہ بتا رہے تھے بہرحال مجھے بھی یاد نہیں ہے کوئی یہ ہے کوئی میڈیسن بتا رہے تھے کوئی میڈیسن ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے چلو میں آپ کو کچھ ریل وائسز بھی اس میں ایڈ کر کے دکھاتا ہوں چیک کریں یہ فائنلی ہم اپنے نیکس دسٹینشن پہ پہنچ چکے تو دسٹینشن کچھ ایسا ہے سین کہ اب ہمارا پلان یہ ہے کہ یہ نالے کے آس پاس کہیں پر ہم نے کیمپ لگانا ہے یا یہاں پر دیکھتے ہیں آٹا تو ہم اپنے ساتھ لے گئے ہیں ٹھیک آٹا آٹا سارے لے گئے ہیں ساری چیزیں ضروریات زندگی ہم نے صرف یہاں پر کرنا یہ ہے کہ کسی سے کوئی بکری یا دمبا اگر پکڑ لینا ہے پیسے دیکھو ان سے پرچیس کر کے تو ان کا ہم نے پھر باربیکیو باربیکیو کرنے اور اس کے بعد ہم نے کڑائیاں بنانی ہیں کھانے پینے کا فل ٹائم ماحول ہے ادھر پہاڑوں کے اوپر جا کے تو یہ ہماری نیکس دسٹینشن یہ تھی اور یہ نالے کا پانی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب پانی کا شور سن دی جائے گا میری آواز دی سے بھی ڈراؤپ ہو جائے گی اس لئے میں آپ کو صرف پانی کی آواز ہی سنون گا اللہ حبر گرتے گرتے بھج گیا ہمیں سلپ ہوتے ہوتے ہمارے ٹیم میمبرز جا کے رکے ہوئے ہیں تو ہم ادھر جلتے ہیں ان کے پاس پھر پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ حبر اللہ ہمارے ٹیم ہمارے ٹیم آرہے ہیں نالا کراس کر رہے ہیں جمپ شمپ مار کے اسی ماحول ہے ان بائے ساپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی ہائٹ کی وجہ سے بھی اور مجھ ان کے ٹانگ میں مسئلہ آیا تھا زیادہ زیادہ چلنے کی وجہ سے موجھ آئیے تو ابھی دیکھ لیں گے ہائٹ کی رام آرہم سے آرہم سے آرہم سے آرہم سے باقی سارے فریش ہیں صرف ان کا تھوڑا سا ایشو بن گیا تھا تو خیر یہ تو پارٹ آف لائف ہے جب میں نے کہا چلنا ہے تو سب نے کسی نے انکار نہیں کیا یہ ہمارے لوگوں کے خوبصورتی ہے اور یہ ہے کہ ویسے بھی کجنز ہیں یہاں پر کوئی زیادہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اتنا انچا کے اتنا دور گئے خرچہ ہرچہ ہونا کوئی خرچہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بیسک بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ٹوریزم پوائنٹس نہیں ہیں ٹوریزم پلیسی ضرور تھے پوائنٹس بنائے نہیں گئے تو خود یہ ایک سپلور کرنے ٹوریزم پوائنٹس ہوں گے تو یہاں پر روزگار کھلے گا شاپس کھلیں گے وہ کوئی چیز نہیں ہے آپ نے جس نے بھی آنا ہوگا اپنے لئے کیمپ ساتھ لے آئے گا اور اپنے لئے آٹا اور ضروری سامان جو گی آٹا اور مسالے وسالے ٹماتر اور پیاس باگی یہاں پر آپ کو گوش وافر مقدار میں یہاں پر آپ کو بکرا جو ہے پورا بکرا جو ہمیں ڈاؤن سٹیز میں ساٹھ ستر ہزار کا ملتا ہے اور یہاں ہارڈلی آپ کو زیادہ بھی قیمت ہوگی نا پانچ سے چھ ہزار میں مل جائے گا تو یہ ماحول ہے تو ہم نے یہاں بکرا کو ابھی تھوڑی دیر میں بگڑنا اور زبا کرنا اور اس کے ساتھ ماحول کرنا آپ دیکھیں نا بگر بکرا آپ کو مل جاتا ہے چار پانچ ہزار میں پانچ ہزار پندرہ لڑکے ہم تھے تو ڈیوائیڈ کر لے تین سو رو پر ہیٹ کوئی خرچہ تو نہیں ہوا نا یہ تو مطلب بھئی چائے ایک کپ کے یہاں پر تین چار سو پانچ سو چائے کپ بھی ملتی ہوتی یہاں پر لاہور میں ہے تو یہ تو کوئی خرچہ نہیں تھا بہرحال ہم نے ہمارا خرچہ تو نہیں آئے تھا کوئی پانچ سو چھے سو اور جو چیزیں تھی آٹا چائے چینیو اگر وہ ہم گھر سے ہی لے کے گئے تھے تو ہمیں اس چیز کی بھی ٹنشن نہیں تھی تو ہم یہ میں آپ کو یہ چیزیں دکھا رہا تھا اگر ذرا زوم کر کے یہاں پر نا لوگ رہتے ہیں دیفنیٹلی ہم وہاں کے لوگ ہیں تو یہاں پر خیر ہم نہیں رہتے ہیں ہم نیچے گاؤں میں رہتے ہیں یہ تو جنگل ہے اوپر تو جہاں لوگ جانتے ہیں آنا جانا ہوتا ہے لوگوں کا تو نکل آتے ہیں نا جاننے والے تو ہمارے ساتھ لڑکے بھی تھے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں پر کچھ لوگ دیکھ لیتے ہیں کوئی شاید مل آئے ملے ایسا کوئی بندہ ہوگی جو ہمیں رات ٹھیرنے کے لئے جگہ دے تاکہ ہم آرام سے اپنی رات گزار ساکے اس طرح کر کے ہمیں ایک ایک انکل مل گئے جنہوں نے ہمیں رات کو ٹھیرنے کے لئے جگہ بھی دی اور بلکہ یہاں تک رشتہ بھی ہمارا نکلا دور کے ہمیں رشتہ دار تھے اور انہوں نے ہمیں کھانا بھی بنا کے دیا ففٹے سکسٹی پلس کے انکل ہیں آپ یقین نہیں کریں گے ان کے ساتھ میں نیکس بلوکمنٹ کے ویڈیوز میں شیئر کر لوں گا یا ان کے پکس شاید ہم نے لئے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا انہوں نے ہمیں کھانا بنا کے دیا بھئی ساٹھ سال کے انکل ہیں بزرگ ہیں اور ہمیں بنانا نہیں آتا تھا اور یقین مانے ہم سے زیادہ فٹ تھے وہ اس کی بھی ریزن ہے کہ یہ نیچرل چیز ہیں آپ اورگینک چیزیں کھاتے ہیں یہاں پر کوئی بازاری ماحول نہیں اس لئے وہ بہت زیادہ فٹ تھے تو آپ آجا سنیں ہم تھوڑا نیچر کو انجوائی کرتے ہیں اچھا تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ اپنے بھائی کو اجازت دیجئے گا نیکس ویلوگ تک کے لئے تب تک کے لئے بہت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر کسی نے یہاں تک دیکھا سبسکرائب بھی کرتے ہیں